بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں آج بائیس تاریخ ہے اگست کی اور آج پاکستان تاریخ انصاف نے جلسہ کرنا ہے اسلام آباد میں اور نو سی جو ہے وہ کل آخری لمحات میں دوبارہ کینسل کر دیا گیا اچھا یہ آپ گوھر کریں کہ جب بھی حکومت کینسلیشن کرتی ہے تو برکل آخری منٹ میں جاگے کرتی ہے جب پاکستان تاریخ انصاف سارا کچھ انوز کر چکی ہوتی ہے جب کارکن تیاریاں کر چکے ہوتے ہیں جب لوگوں نے اپنی گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوا لیا ہوتے ہیں جب لوگ پوری طرح سے تیار ہوتے ہیں جلسے میں جانے کے لیے تو حکومت جو ہے وہ اس وقت اس کی کینسلیشن کر دیتی ہے تو بار بار انہوں نے کینسل کیا بار بار عدالت نے ان کو منع کیا عدالت کے اندر اب جواب دینے کے لیے بھی انتظامیہ کے پاس کوئی نہیں ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ بہانے جو مرضی کریں actually جہاں سے اجازت ملتی ہے وہاں سے اجازت نہیں آ رہی بس اتنی بھی بات ہے طرح لبیگ والوں کو اجازت مل جاتی ہے مذہبی سیاسی جماعتوں کو اجازت مل جاتی ہے جماعت اسلامی کو اجازت مل جاتی ہے تو سب کے لیے گنجائش نکلتی ہے لیکن پاکستان طرح انصاف کے لیے گنجائش نکلتی نہیں اور اس لیے پھر منع کیا جاتا ہے کہ طرح انصاف جو ہے وہ جلسہ نہیں کر سکتی اسلام آباد میں ان کو جلسہ نہ کرنے دیا جائے لیکن خیبر پکتونکہ میں کیونکہ ان کی حکومت ہے اور اس سے پہلے انہوں نے وہاں جلسہ کیا تھا تو ایک بڑا دبردہ سن کا مومینٹم بن گیا تھا اب اس مومینٹم کو کیری کرنے کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں دو تین اور جلسے یا ایونٹس کریں اس سے ملتے جلتے یعنی مثال کے طور پر ایک اور ایونٹ ہے جو وہ کرنے جا رہے ہیں مجھے اس کی انفرمیشن ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت اس کے اوپر عمل درامت کرتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی لیکن اس وقت جو ہے وہ ساری نظریں اسلام آباد کے جلسے پہ ہیں اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو جلسہ گاہ ہے اس کی طرف جانے والے رستے بند کیے جا رہے ہیں جگہ جگہ پہ کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں اور نہ صرف کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں بلکہ یہاں تک مشاورت ہوئی ہے کہ جلسہ گاہ کے آس پاس کے علاقے کے اندر خندقیں کھوٹ دی جائیں تاکہ جلسہ گاہ تک پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ پہنچی نہ سکیں یہ بھی ہو جائے گا لوگ پھر بھی پہنچیں گے جب لوگوں نے پہنچنا ہوگا یہ سارا پاکستان جانتا ہے پاکستانی جو ہے وہ جس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں پھر اسے پورا کر کے دکھاتے ہیں ان کو روکنا پھر ممکن نہیں رہتا تو اب معاملہ یہ ہے کہ جلسہ گاہ کے اوپر کنٹرول ہو گیا کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا جو کارکنان کل رات کو جلسہ گاہ پہ موجود تھے ان کے اوپر پولیس نے ریڈ کیا وہاں جانے والے کارکنوں کو پکڑا اور پکڑ کے ان کو لاک اپ کے اندر بند کر دیا لاک اپ کے اندر سے جو فوٹی جائی اس میں سارے کارکن جو ہے وہ وکٹری کا سائن بنا رہے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت تھی جس کے کارکن گرفتاری کو ایک بڑی چیز سمجھتے تھے یعنی ایک دور ہوتا تھا پرانا دور جب پاکستان پیپس پارٹی کے کارکنوں کو یہ لگتا تھا کہ گرفتاری ایک نارمل چیز ہے کارکن گرفتار ہو جاتے ہیں اور وہ گرفتاریاں دیا بھی کرتے تھے لیکن پھر جب بیندیر بھٹو صاحبہ پاکستان سے باہر چلی گئی جب واپس آئی تو وہ ایک ڈیفرنٹ پیپس پارٹی تھی اور اب تو بالکل یہ ایک الگ قسم کی پیپس پارٹی ہے جو صرف مفامت کے اوپر چلتی ہے سب کے ساتھ بنا کر رکھتی ہے اور ہر جگہ پہ وہ ڈیل کرتی ہے اور اب پیپس پارٹی کے ساتھ وہ والے کارکن بھی نہیں ہے پی ایم ایل این جو ہے وہ ہمیشہ دے پاور کاریڈورز کے ساتھ رہی ہے اور انہوں نے کبھی بھی کوئی انقلابی تحریک نہیں چلائی وہ چھوٹی مٹی اسٹیبلشمنٹ کی سپانسرڈ تحریکیں چلاتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے کرتے رہے ہیں معاملات لیکن ان کے پاس بھی کچھ ایسے اچھے ورکرز اور لیڈرز ہیں جنہوں کچھ قربانیاں دی ہیں جن میں ایک جعوید حاشمی صاحب ہے مشرف دور کے اندر انہوں نے بڑی سختی برداشت کی ہے ایک دور میں کچھ خواجہ سعاد رفیق صاحب اور زہیم قادری صاحب زہیم قادری صاحب کے اوپر تو بڑے ان کے جسم پہ کئی سالوں تک نشان تھے جو ان کو مار پڑی بلکہ ان کو جب جوائن ڈس ہوا تو ان کے بچے انہوں نے دیکھا تو ان کی کمر پہ نشان تھے تو وہ نشان کہیں زہیم قادری صاحب نہیں مجھے بتایا کہتے ہیں مار مجھے بہت پہلے پڑی تھی تو وہ نشان جو ہے وہ میرے نظر آرتے بچوں کو جب مجھے جوائن ڈس ہوا اس وقت تو انہوں نے تب دیکھے تھے تو اب معاملہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے پاس بھی اس طرح کا سٹف نہیں ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف مذہبی سیاسی جماعتوں کے بعد اب ایک واحد ایسی سیاسی جماعت ہے جس کے بعد ایسے کارکن موجود ہیں جو گرفتاری سے پھراتے نہیں ہیں گرفتار ہو جاتے ہیں ہستے ہوئے گرفتار ہو جاتے ہیں وہ گرفتاری جو ہے وہ نورملائید ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور ایسی میربانی ان کے اوپر کی گئی تحریک انصاف کو کہ اب ان کو آگ میں جلا جلا کے ایک کندن بنا دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ اس جماعت کے پاس جتنے لیڈر بن گئے ہیں باقی جماعتوں کے پاس اتنے کارکن بھی نہیں ہوتے یعنی اتنی بڑی تعداد میں ان کے پاس اب لیڈرز موجود ہیں ہر گلی میں ہر محلے میں ہر جگہ پہ ان کے پاس لیڈر نما لوگ موجود ہیں اور بڑی تعداد میں موجود ہیں پورے پاکستان میں موجود ہیں تو اب ان کو روکنے کے لیے کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں ابھی میں بتاتا ہوں کہ پاکستان طریقہ انصاف نے کیا حکمت حملی بنائی ہے اور وہ آج کے دن میں کیسے اسلام آباد میں داخل ہوں گے لاہور کے جو نکلنے والے رستے ہیں لاہور سے جو اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں ان رستوں کے پر کنٹینرز لگا دیئے گئے ہیں اور بہت تھوڑا سا رستہ کھولا گیا ہے اور وہ جو تھوڑا سا رستہ کھولا گیا ہے رنگ روڈ والی سائٹ سے میں ریپورٹ کر رہا ہوں باقی جگہوں سے تو وہاں سے ایک ایک کر کے گاڑی کو گزارا جا رہا ہے اور جو گاڑیاں لاہور سے نکل کر اسلام آباد کی طرف موف کرتی ہیں یا وہاں جانے کی کوشش کرتی ہیں ان کو اچھی طرح چیک کیا جاتا ہے کہ کیا ان کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کا کوئی بندہ ہے یا لیڈر تو نہیں ہے یا پاکستان طریقہ انصاف کا کوئی جھنڈا سٹیکر کوئی چیز ایسی جو جلسے میں جانے کے ثبوت کے طور پر ہو تو ان کو رکا جاتا ہے پکڑا جاتا ہے اب لاہور کے اندر یہ سیچویشن ہے رات گئے جو ہے وہ چھاپے مارنا شروع کر دئیے گئے جن لوگوں نے کافلے لے کر نکلنے تھے ان کے اوپر چھاپے مارے گئے پاکستان طریقہ انصاف کے جو کارکنان ہیں یا لیڈر نے ان کے گھروں پہ اور ان کے ڈیروں کے اوپر چھاپے مارے گئے یہ زیادہ تر لاہور میں ہوا ہے جنوبی پنجاب سے کچھ ایسی چیزیں ریپورٹ ہوئیں کچھ چیزیں اپر پنجاب سے ریپورٹ ہوئیں سینٹرل پنجاب آپ کے سامنے ہے میں نے آپ کو بتایا ہے لاہور لاہور کی سراؤنڈنگ میں ایون گجرہ والا سے آلکورٹ کے اندر بھی سختی کی گئی لیکن کیا یہ سختی کارکنوں کا رستہ روک پائے گی تو مجھے ایسا لگتا نہیں ہے لیکن جو ویجولز پاکستان طریقہ انصاف کو فائدہ دے سکتے ہیں وہ ویجولز اس وقت یہ حکومت بننے نہیں دے گی مثال کے طور پر جیسے گاڑیاں توڑ دیتے ہیں پولیس والے ڈنڈے مارتے ہیں کارکنوں کے سر پھار دیتے ہیں جس طرح یہ بروٹل ٹورچر کرتے ہیں جس طرح یہ خواتین کو پکڑ کے گسیٹتے ہیں یہ ساری چیزیں مجھے نہیں رکھتا کیا پولیس کرے گی یا پولیس کو یہ کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے نا اس سیاسی طور پر بہت عدم استحقام ہے مطالبہ ہے کہ آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے ہیں اپنے ملک میں آئی ایم ایف کا یہی مطالبہ ہے امریکہ کا یہی مطالبہ ہے یعنی دنیا بھر کے جتنے مالیاتی ادارے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحقام ہونا چاہیے اب حکومت کو شو کرنا ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحقام آ رہا ہے لیکن اگر یہی حکومت لوگوں کو مارے گی ڈنڈے مارے گی پکڑے گی گسیٹے گی گرفتار کرے گی کھینچہ تانی کرے گی اور وہ ویجولز ساری دنیا کے سامنے جائیں گے تو پاکستان تاریخ انصاف کو اس کا بہت فائدہ ہوگا کیونکہ ان کا جو موقف ہے کہ سیاسی استحقام تب تک نہیں آ سکتا جب تک کہ عوام کے منڈیٹ کا اعترام نہیں کیا جاتا وہ موقف دوبارہ ساری دنیا میں جائے گا جبکہ حکومت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ حکومت بن گئی ہے اور سیاسی استحقام آہستہ آہستہ آ رہا ہے حکومت کے موقف کو چوٹ لگے گی میرے خیال میں حکومت روکنے کی پوری کوشش کرے گی پنجاب کے اندر تین دن کے لیے دفعہ ایک سو چودالی لگا دی گئی ہے ہر قسم کے جلسے جنون سریلی سب چیزوں پر پابندی لگا دی گئی ہے لیکن کارکن جنہوں نے نکلنا تھا اور پہنچنا تھا وہ تو پہنچ گئے میری طلاقے مطابق کارکن بہت بڑی تعداد میں پنجاب سے نکل کر گزشتہ ایک دو دنوں میں خیبر پکتون خا کے کئی علاقوں میں پہنچے ہوئے اور پنجاب کے کارکن خیبر پکتون خا کے کافلے کے ساتھ اسلام آباد کی طرف داخل ہوں گے راولپنڈی اور اسلام آباد میں جو پاکستان طریقہ انصاف کے ووٹس ایپ گروپس ہیں یا پاکستان طریقہ انصاف کی جو انٹرنل ان کی کنورسیشن ہے وہاں پہ ٹیمیں تیار کر دی گئی ہیں اور سب کو پتا ہے کتنے بجے کہاں سے نکلنا ہے اور کس طریقے سے کہاں پہ پہنچنا ہے یعنی اسلام آباد کی اور راولپنڈی کی تیاری مکمل ہے کہ وہاں سے جلوس کیسے نکلنے ہے کس جگہ پہ اکٹھے ہونے اور کس طرح سے انہوں نے جلسوں کی طرف جانا ہے تو انہوں نے اپنی تیاری کی ہوئی ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پہنچ جائیں گے اب اگر تو حکومت نے لڑائی کرنی ہے آج کے دن میں تو یاد رکھئے گا لڑائی اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں ہوگی ساری پولیس یہاں پہ انگیج ہوگی لیکن کیا بہت بڑے پہمانے پہ پولیس کو انگیج کرنے کے بعد خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے بیچ کے رستے بند کر دیا جائیں گے یہ بڑا سوال ہے اور یہ سوال ہمیشہ سے اٹھایا جاتا رہا یعنی ملک کو دو عصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے خیبر پختونخواہ ادھر رہ جاتا ہے پنجاب ادھر آ جاتا ہے کیونکہ دیکھیں جو اسلام آباد ہے نا اس کے چاروں طرف پنجاب ہے اسلام آباد جو کیپٹل ہے پاکستان کا وہ پنجاب صوبے کے اندر ہے تو اس لیے جب خیبر پختونخواہ کے لوگوں نے اسلام آباد کیپٹل آف پاکستان میں آنا ہوتا ہے تو انہیں گزرنا پڑتا ہے پنجاب کے اندر سے تو وہاں پہ پنجاب پولیس کی ٹیرٹری ہے اور وہ وہاں پہ اپنی ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں تو کیا پنجاب پولیس کو یہ کہا جائے گا کہ وہ علی امین گنڈا پور کا رستہ رکھیں اب علی امین گنڈا پور نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا پاکستان طریقہ انصاف کی ساری قیادت نے اپنا فیصلہ سنا دیا انہیں نے کہا جی آپ کینسل کریں نو سی جو مرضی کریں یہ کریں یہ کریں جو مرضی کریں ہم آئیں گے ہم نے آگے جلسہ اپنا کرنا ہے بلکہ انہوں نے یہ کہا جب صافیوں نے پوچھا انہوں نے کہا جی وہاں پہ تو سٹیج ہی نہیں ہے آپ کا آپ کے سٹیج لگتا ہے دس بارہ کنٹینر لگ کے بہت اونچا بڑا سٹیج لگتا ہے سکیورٹی کا بندوبست ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ سامنے سارا سسٹم تیار ہوتا ہے اس کے بعد آپ جلسہ کرتے ہیں لائٹنگ شیٹنگ یہ وہ سب تو جب کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کیسے کریں گے تو شیردل مروض صاحب نے بتایا کہ جو حرکت کرتا ہوا آئے گا بنا بنایا سٹیج اس کو لا کر ہم اس جگہ پہ رکھیں گے ہمارا سکیورٹی کا انتظام ہمارے ساتھ آئے گا اور پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی گاڑیاں بھی لے کر آ رہے ہیں جن کے اوپر لائٹیں موجود ہوں گی اور وہ جیسے ہی آئیں گے تو جنرنیٹر کے ساتھ لائٹیں چلیں گے اور پورا جلسہ جو ہے وہ روشن ہو جائے گا ان کا یہ کلیم ہے کہ وہ جلسہ کریں گے اور حکومت کا میرے خیال میں ہوش کے ناکون لیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جگہ کھلی چھوڑ دینی چاہیے اور انہیں جلسہ کرنے دینا چاہیے ورنہ جو اپوزیشن ہے اسی کو تصادم کا فائدہ ہوتا ہے حکومت کو کبھی بھی تصادم کا فائدہ نہیں ہوتا آپ کو یاد ہوگا عمران کان کے دور میں فضل الرحمن صاحب آیا اور آ کر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر فض گئے کہ اب واپس کیسے جانا ہے تھوڑے دن پہلے جو ہے وہ جماعت اسلامی آئی اور آ کر بیٹھ گئی اور بیٹھ کر فض گئی کہ واپس کیسے جانا ہے فیس سیویں گی نہیں مل رہی تھی تو اسی طرح جو ہے وہ ماضی میں تاردو قادری صاحب عمران خان صاحب آئے تھے سینیریو آپ کو یاد ہے تو ایک جلسہ ہی تو کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف رہا اور وہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہم آئیں گے جلسہ کریں گے واپس چلے جائیں گے ہمارا اس سے آگے کوئی ارادہ ہی نہیں ہے حکومت جھوٹ بول رہی ہے بھانے بنا رہی ہے صرف ہمیں روکنا چاہتی ہے جلسے سے ڈڑی ہوئی ہے خوف زدہ ہے بارال علیہ من گنڈاپور صاحب نے اپنی مشینیں بھی تیار کروائی ہے اور علیمہ خان صاحبہ نے اس پہ ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے علیمہ خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے کہ جلسہ روکنے کے لیے یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں اپنی مشینیں ساتھ لائیں اور کنٹینرز ہٹا دیں اگر یہ رستے بلوک کریں تو رستوں کو کھول دیں اور آپ اپنی جلسہ گاہ پہ جائیں کیونکہ حکومت غیر قانونی ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے جلسے کو روک رہی ہے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب جو جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے ان کا سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہیں کہتے ہیں اسلام آباد میں کنٹینرز لگا کر سڑکیں ایسے بند کیے جا رہے ہیں جیسے کوئی دشمن حملہ آور ہو رہا ہو یہ کیسی جمہوریت سیاسی آزادیاں ہیں جس میں ایک پارٹی کو جلسے کی اجازت نہیں ایکس کی بندش انٹرنیٹ کو سلو کرنا جبری گمشدگی جلسوں کی اجازت نہ دینا کیا اس کے علاوہ حکمرانوں کی کوئی کار کردگی ہے یہ مشتاق احمد خان صاحب نے سوال پوچھا ہے ویلڈ کوسچن ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ حکومت ہی دے سکتی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کے بعد کوئی جواب ہے ایک تو یہ ہے کہ خیبر پکتونخواہ سے آنے والے کافلے کو کیا طاقت کے بلبوتے پر روکا جا سکتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف جب کافی کم طاقتور ہوتی تھی وہ تب بھی جب خیبر پکتونخواہ سے آئے تو یہ حکومت کبھی ان کو نہیں روک پائی یعنی وہ اپنی منزل پہ ہمیشہ پہنچی جاتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس مرتبہ وہ نہ پہنچ سکے نمبر ایک نمبر دو اس وقت جو اسلام آباد اور راول پنڈی کا ٹمپریچر ہے وہ ہم نے تیرہ اور چونہ آگز پہ دیکھ لیا اور یہ لوگ جب نکل کر جلسہ گاہ کی طرف آئیں گے تو پولیس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہو جائے گا تیسرا یہ ہے کہ پنجاب کے ورکر صرف لاہور میں موجود نہیں ہیں بہت سارے ورکر اسلام آباد کے قریبی شہروں میں پہنچ چکے ہیں اور وہ وہاں سے موف کرتے ہوئے جلسہ گاہ کی طرف آئیں گے سندھ سے بلوچستان سے کافلے پہلے ہی روانہ ہو چکے ہیں جنوبی پنجاب سے بھی جنہوں نے آنا ہے اور آ کر جلسے کے اندر شرکت کرنی ہے اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے دیکھیں یہ سمپل نہیں ہے آج کا دن بلکل سمپل نہیں ہے آج کے دن اگر پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر اپنا جلسہ کینسل کرنا ان کو پڑ جاتا ہے یا کینسل کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے تو یہ تحریک انصاف کی سیاسی ساکھ کو ایک بہت بڑا دھچکہ لگے گا جبکہ حکومت جو ہے اس کے اندر یہ سوچ پیدا ہوگی کہ طاقت کے ذریعے سے جب تک چاہیں آپ عوام کو روک سکتے ہیں ایک فیکٹر اور بھی ہے جس کو ہم لوگ اس وقت بھول رہے ہیں ایک تحریک پاکستان میں شروع ہو چکی ہے طلبہ کی اور طلبہ جگہ جگہ اکٹھے ہوتے ہیں ریلیاں نکالتے ہیں جلوس نکالتے ہیں موٹر سیکلوں پر ریلیاں نکالتے ہیں مختلف تعلیمی اداروں کے اندر وہ سرگرمیوں انہوں نے تیز کر دی ہیں اور انہوں نے اگست کے آخر تک کا ٹائم دیا ہوا ہے کہ اگر تب تک ابنان خند تب رہا ہو گئے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کے بعد ہمیں ایک بہت بڑا پروٹیسٹ پاکستان میں شروع کر دیں گے طلبہ تحریک بقاعدہ شروع ہو جائے گی ان کا یہ دعویٰ ہے اب وہ طلبہ جو ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ سارے بھی پاکستان تحریک انصاف کے اس جلسے کے لیے آ رہے ہیں تو یہ اتنا سمپل نہیں ہونے والا جتنا ہمیں دکھ رہا ہے گورنمنٹ کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ کس طریقے سے آتے ہیں اور آ کر اس جلسے میں شرکت کرتے ہیں حکومت نے بہت سارے طریقے کیا اس کو روکنے کے لیے یعنی طاقت کا استعمال تو ایک الگ چیز ہے نا قانون کا استعمال ایک الگ چیز ہے ایک جالی نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا اور اس کو پھیلا دیا گیا سوشل میڈیا پہ کہ جی عبران خان صاحب نے جلسہ کینسل کر دیا ہے اور وہ جالی نوٹیفکیشن پاکستان تحریک انصاف کا ایسے سیگنیچر لگا کے سارا کچھ کر کے جاری کر دیا اور اس کے بعد یہ کلیم کیا گیا جی جلسہ ختم ہو گیا لیکن پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ سوشل میڈیا پہ کوئی تکڑا ہے ہی نہیں انہوں نے وہ بیانیاں الٹا کر رکھ دیا اور جو ایکچول نوٹیفکیشن ہوا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی میری نظر میں ایک بہت بہت درست سمت میں ان کا ایک فیصلہ ہے اور انہوں نے بالکل ٹھیک قدم اٹھایا ہے اور وہ یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو پاکستان تحریک انصاف نے مقرر کر دیا ہے جو لیگل معاملات ہیں تحریک انصاف کے قانونی عمور کا سربراہ مقرر کر دیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کو اب سلمان اکرم راجہ صاحب کی قابلیت کا پورا پاکستان جانتا ہے بڑے شاندار وکیل ہیں بڑا کھل کر وہ بولتے ہیں بات کرتے ہیں آئین اور قانون کے اوپر ان کو عبور ہے اور ان کی پاکستان کے جو قانونی حلقیں ہیں ان کے اندر ایک بڑی منفرد ان کی ایک عزت ہے تو سلمان اکرم راجہ صاحب ایک بڑی زبردست شمولیت ہوں گے اور میرے خیال میں دیر آئے درست ہے یہ ایک اچھا فیصلہ ہے دوسری جانب جہاں پہ جلسہ ہونا ہے اس کے قریب ایک مسجد کے اندر اچانک خبر آتی ہے کہ ادھر کوئی بیگ مل گیا جی انڈون بیگ مل گیا وہ جو بیگ مل گیا جی پتا چلا وہ بیگ پکڑو جی پکڑو پولیس آگی بیگ اٹھا لیا بعد میں بتایا جی اس کے اندر بھم تھا اب اس طرح کی افواہ پھیلائی گی اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ جناب یہ صرف ایک افواہ ہے جس کو پھیلائیا گیا اور جان بوجھ کر پھیلائیا گیا تاکہ لوگوں میں خوف و حراظ پھیلائے جا سکے تو تحریک انصاف کی قیادت نے کہا جی ایسی کسی خبر پہ آپ کان نہ دھریں آپ لوگ سارے پہنچیں اور پہنچ کر جلسہ گاہ میں اس جلسے کو کامیاب بنائیں ناظرین ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا جو مطالبہ کیا ہے عمران خان صاحب نے ان کیس عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر تو نو میئے اور میرے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو پھر اوپن ٹرائل کرنا ہے آپ نے ویسے وہ جو فوجی معاملات ہیں جو ان کے اپنا کنڈکٹ کا معاملہ ہے یا کوئی کرپشن کا معاملہ ہے اختیارات کے غلط استعمال کا معاملہ ہے وہ سارا فوج کا انٹرنل معاملہ فوج جانے ان کا کام جانے آج تک کسی نے کوئی مداخلت کی نہیں لیکن جاں معاملہ آ جائے گا سیویلینز کا تو وہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے عمران خان صاحب نے یہ مطالبہ کیا لیکن اس پہ جو انفرمیشن منسٹر ہے ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ جناب یہ فوج کے معاملات میں مداخلت ہے تو دیکھیں اس کا میں ایک سمپل چیز ارز کروں کہ فوج کے معاملے میں تو مداخلت یہ بھی ہے کہ فوج نے تو کچھ اناؤنس ہی نہیں کیا انہیں نے تو کچھ کہا ہی نہیں فیض حمید کے حوالے سے ایسا سٹیٹمنٹ یا ایسی چیزیں دی نہیں جو باتیں آپ روزانہ منصوب کرتے ہیں فیض حمید اور اس کی گرفتاری سے لے کر یعنی آپ روزانہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بھی پکڑا جائے گا فنان کو بھی پکڑا جائے گا یہ بندہ بھی پکڑا جائے گا یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے یہ ایک سادش ہوئی ہے آپ وہ سادشی کہانیاں بتا رہے ہیں اس قوم کو یا آپ اس طرح سے بتا رہے ہیں جیسے وہ افیشل موقف دیا ہے فوج نے تو یہ فوج کے اندرونی معاملے میں مداخلت نہیں ہے گیا میرے خیال میں جو فیض حمید کا ٹرائل ہے وہ وہاں پہ ہونا چاہیے لیکن عمران خان صاحب آپ کا جو مطالبہ ہے کہ اگر مجھے اس میں شامل کرنا ہے یا نو مہی کو ڈالنا ہے اور ہمیں انوالف کرنا ہے تو پھر اس کو اوپن ٹرائل کریں تاکہ سارے پاکستان کو پتا چلے کہ ایکچلی ہوا گیا کیا کہ نو مہی کو لے کر پچھلے ڈیڑھ سال سے پاکستان میں سوا سال سے پاکستان کے اندر ایک بھونچال آیا ہوا ہے اور پاکستان کی ہر چیز جو ہے وہ تیس نیس ہوئی ہوئی ہے نو مہی کے بعد سے لے کر اب تک اور ایک پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ پوری طرح دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے عوام کے اندر سب سے بڑی خبر اس کو بنایا گیا ہے تو پھر عوام کو جاننے کا حق ہے کہ ایکچلی یہ ہوا کیسے تھا تو اس بنیاد پہ تو لوگوں کو پتا چلنا چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ آج کے دن میں پاکستان تحریک انصاف کتنی کامیاب ہوتی ہے اسلام آباد میں اپنی طاقت شو کرنے میں کہ کیا لوگ آج بھی عبران خان کے ساتھ اسی طاقت سے کھڑے